حامد کالو ابھی کی کیا صورتحال ہے لوگوں کے مال موویشی محفوظ مقاوات پر منتقل کر دی گئے ہیں کتنی فصلے ہیں جو ابھی زہرہ آب آئی ہیں اور کتنے لوگ ہیں جن کو اویکویٹ کرنے کے لیے وہاں پر اس وقت لوگ ہیں جو اویکویٹ ہونا چاہتے ہیں اور کیا انتظامات کیے گئے ہیں کیا اس زمن میں کچھ کیا گیا ابھی تک اگر انتظامات زلی انتظامیاں کی جانب سے کیے گئے ہوتے تو اب تک کوئی نہ کوئی جو موقف ہے کسی نہ کسی چینل پہ آ چکا ہوتا ہے یہ صبحوں سے یہی ان کی ڈٹائی سامنے آ رہی ہے کہ یہ لوگ جو ہیں وہ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو پل ٹوٹے ہیں ان کو کسی نہ کسی طریقے سے یہاں پہ رستہ بنایا جائے یہاں پہ جو تعمیر کا کام مکمل کیا جائے مٹی ڈالی جائے یا جو ریت کے جو ہوتے ہیں تھیلے وہ یہاں پہ رکھے جائیں لیکن نہ تو کوئی سرکاری مشینری یہاں پہ نظر آ رہی ہے اور نہ ہی کوئی مدد کو آنے کے لیے تیار ہے بلکہ لوگ جو ہیں اپنے مال مویشی جو اپنی مدد آپ کے دہت ان کو دوسرے مقامات کی جانب منتقل کر رہے ہیں میں اگر زلی انتظامیاں کی بات کروں تو زلی انتظامیاں جو میڈیا کی آنکھوں میں مٹی ڈالنے کی کوشش کرتی ہے کل رات جو گزشتہ رات بلکہ صبح آج صبح چار بجے میں نے کال کی ہے جہاں کوئی انتظامیاں کے جو نمبر دیئے گئے ہیں وہاں پہ تو مجھے یہ بتایا گیا کہ کہیں سے بھی جو پانی ہے وہ باہر نہیں آیا جبکہ روپو والی کا ایک مقام ہے یہ کنگرا کے پاس وہاں پہ بھی کوئی پندرہ دہات ہیں جو زیرے آپ آئے تھے اور یہ رات ساڑھے دس بجے آئے تھے اور یہ صبح چار بجے بھی اس ڈٹائی سے کام لے رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ یہ کہنا تھا کہ یہاں پہ کوئی انتظامیاں کے کام لے گا